السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خیر و شر کے درمیان ہونے والا ایک حیرت انگیز خونی مقابلہ یقین پارٹ سیون باہر آتے ہی میں نے جلدی سے تمام ڈائنمائٹس کو آگ لگا دی اس دوران وہ ٹھکنا بچ شکل ایک دفعہ پھر سے نمودار ہوا تھا اور مجھے ہر طرح کی دھمکی دیتا رہا آگ لگا چکنے کے بعد میں نے موبت کے مخالف طرف دور لگا دی تاکہ پتھروں کی بارش سے محفوظ رہوں شیطان کا موبت تباہ ہو چکا تھا اور میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو چکا تھا میرا امتحان ختم ہو چکا تھا اور میں عملی طور پر بھی شیطان کو نقصان پہنچا چکا تھا اب میں سوچ رہا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر قبیل شرر پر حملہ کر کے ان کی قید سے اپنے دوست بالام کو آزاد کراؤں اور اللہ کے دشمنوں پر ایک اور کاری ضرب لگاؤں اس لیے میں نے فوری حملے کا فیصلہ کیا اور کچھ وقت میں اپنی دماغی طاقت سے کام لے کر واپس قبیل یاشان پہنچ گیا خاور چوہان اللہ کا فضل ہو چکا ہے اور آپ اس وقت اپنی دماغی قوتوں کو تسخیر کرنے کے علاوہ ایسے علوم بھی سیکھ چکے ہیں جو آپ کی شیطان کے خلاف جد و جہد میں بہت معاون ثابت ہوں گے آپ کی کامیابی کی خوشی میں آج قبیلے میں جشن ہو رہا ہے سردار زلکرنین نے مجھے مبارک بات دیتے ہوئے کہا نہیں زلکرنین یہ خوشی اس وقت تک کا دھوری ہے جب تک میں قبیلہ شرر کے جنات کے قبضے میں سے اپنے دوست بالام کو نہیں چھڑا لیتا اور اپنے دوست سردار یاشان کی خواہش کے مطابق قبیلے شرر کے بڑے کاہن لہات اور شیطانی قبیلے کو ختم نہیں کر دیتا اور اس کے لیے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج بلکہ ابھی قبیلے شرر پر حملہ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ قبیلے شرر کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے اس کے لیے اگر تمہارے ساتھی جنات تیار ہیں تو بس حملے کی تیاری کرو اثر کی نماز کے فوراں بعد ہم حملہ آور ہوں گے میں جانتا ہوں کہ تم لوگ قبیلے شرر کے جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس کی فکر مت کرو میں تم جنات کو اس وقت اشارہ کر دوں گا جیسے ہی قبیلے شرر کے قبیلے کی حدود پر چھائے جادو کا خاتمہ کروں گا تمہارا کام یہ ہوگا کہ اس کے بعد اپنے ساتھی جنات کے ساتھ ان پر فوری حملہ کر دینا میں ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا اس لیے تم جنات پوری تیاری کر لو میں نے جنگ کا پورا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا سردار ذرکر نین کو یہ طراز کیے بغیر اپنے ساتھیوں کو تیاری کا حکم دینے چلا گیا اثر کی نماز کے بعد میں نے فوری روانگی کا کہا اور پھر جنات کا ایک بڑا لشکر میرے ساتھ چل پڑا میں نے سردار ذرکر نین کو باور کرا دیا تھا کہ جب تک میری طرف سے اشارہ نہ آئے وہ یا اس کا کوئی بھی جن ساتھی حملہ نہ کرے اور نہ ہی ظاہر ہو ان سب کو میرے اشارہ کرنے تک چھپ کر رہنا تھا مجھے طریقہ معلوم ہو چکا تھا کہ کیسے قبیلہ شرر کا قبیلہ باقی جنات پر ظاہر ہو سکتا ہے میں نے قبیلہ شرر کی حدود پر جا کر اپنی چیپ میں سے ایک چاکو نکالا اور اپنے ہاتھ پر ایک گہرہ زخم لگا کر خون کو قبیلے کی حدود پر گرنے دیا میں نے مقدس آیات کا ورد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دیا تھا تاکہ قبیلہ شرر والے میرے اوپر کوئی فوری حملہ نہ کر سکیں میرا خون جیسے ہی قبیلے کی حدود میں داخل ہو رہا تھا ویسے ہی ویسے ہی میرے جنون میں اضافہ ہو رہا تھا میرے سامنے لاکھوں کی تعداد میں قبیلہ شرر کے جنات کھڑے نظر آنے لگے مگر وہ مجھ پر حملہ کرنے سے کاثر تھے میں نے فوراں سردار زلکر نین سے دماغی رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا دوسرے لمحے میں سردار کے دماغ میں مخاطب تھا اور سردار زلکر نین میری آواز سن سکتا تھا میں نے سردار کو کہا کہ کیا تمہارے ساتھیوں کو قبیلہ شرر کے جنات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اگر تم جنات اپنی بسارت پر قابو پا چکے ہو تو اپنے آدھے ساتھیوں کے ساتھ ایک بھرپور حملہ کرو اور اپنے آدھے ساتھیوں کو حکم دو اور مناسب موقع دیکھ کر حملہ کرتے میں نے سردار زلکر نین کو ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے خاور جوہان ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور باقی ساتھی مخالف سمت میں جانے کے لیے تیار ہیں کچھ دیر بعد سردار زلکر نین نے میرے قریب ہوتے ہوئے سرکوشی کی میں نے حملے کا اشارہ دے دیا قبیلہ شرر والے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے مگر ان کو اتنی تیاری کا موقع نہیں ملا تھا جتنی تیاری کے ساتھ قبیلہ یاشان کی جنات آئے تھے میں شیطان کی چال شیطان پر ہی الٹ رہا تھا اس نے بے خبری میں حملہ کر کے مجھے میرے شفیق دوست اور استاد سردار یاشان سے محروم کر دیا تھا اور ویسے بھی مجھے اپنے وفادار دوست بلام کی بھی فکر تھی کہ کہیں حملے کی خبر سن کر اگر میرا دوست زندہ ہے تو اس کو قتل نہ کر دیا جائے اس لیے میں نے خاموشی سے حملہ کروایا تھا فضا اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھی تھی سردار ذلکر نین اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے تھا اور اس کی پرجوش آواز مسلسل اللہ کی بڑائی کے نعرے لگا کر دشمن کے دلوں کو خوف کا شکار کر رہی تھی میں نے اپنی تلوار نکال لی پشلی لڑائی میں سردار یاشان مجھے بتا چکا تھا کہ میں جنات پر انسانوں کی طرح وار کر کے ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں اور اس کا عملی ثبوت بھی مجھے مل چکا تھا کیونکہ جنات کے ساتھ پشلی لڑائی میں اسی تلوار سے میں نے کئی شیطان جنات کو دوزک کا ایندن بنایا تھا میں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر سردار ذلکر نین کے ساتھیوں کی آواز کا ساتھ دیا اور قبیلہ شرر کی حدود میں داخل ہو گیا جنات اپنے اصل روپ میں تھے میں ان کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا میں نے ایک بار پھر سے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے سامنے آتے ہوئے ایک شیطان پر وار کر دیا یہ وار پوری طاقت سے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس شیطان کی دو ٹانگیں کٹ گئیں اور زمین پر گر کر لوٹ پوٹ وہ ہونے لگا میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے پوری قوت سے اس شیطان کی گردن پر وار کیا اور اس کی گردن اس کے دھر سے الگ ہو گئی سردار زلکرنین اس وقت تک پانچ شیطانوں کو جہنم واصل کر چکا تھا بلا شبہ سردار زلکرنین ایک بہترین تلوار انداز تھا اس کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی اور شیطان کے چیلے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے تھے اس دوران پجلی سم سے قبیلہ یاشان کے باقی جنات نے بھی حملہ کر کے پوری طرح قبیلہ شرر کو گھیرے میں لے لیا تھا میں نے سردار زلکرنین کو کہا کہ میں قبیلہ شرر کے سردار اور کاہن کی موت بننے اور اپنے دوست بالام کی تلاش میں جا رہا ہوں وہ اور اس کے ساتھی جنگ جاری رکھیں سردار زلکرنین نے اپنے تین ساتھیوں کو جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ جانے کو کہا مجھے پورا یقین تھا کہ سردار زلکرنین اور اس کے ساتھی کچھ دیر میں جنگ کا فیصلہ کر دیں گے میں نے ایک اور شیطان پر حملہ کرتے ہوئے اس کی ٹانگیں بھی کار دیں اور اس سے اپنے دوست بالام کے بارے میں پوچھا اس کے انکار کرنے پر اس کا ایک ہاتھ بھی کار چکا تھا وہ شیطان بری طرح چلا رہا تھا مگر میرے اوپر اس کے چلانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کا بازو بھی کار دیا اس شیطان نے ایک سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بالام اس طرف ایک غار میں بند ہے اور اپنی جان بکشی کی معافی مانگنے لگا مگر میں شیطان کے چلوں پر رحم کھانے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھا اس لیے میرے اگلے بار نے اس کی گردن کار دی میں نے اپنے تین ساتھیوں کو اس سمت روانہ کر کے بالام کو ڈھونڈنے کا حکم دیا اور خود بھی اس سمت میں دوڑ لگا دی کچھ محنت کے بعد بالام کو ایک غار میں بے ہوش پا لیا میں سمجھ رہا تھا کہ بالام موت کے موں میں جا رہا ہے اس کا ننہ جسم ہر طرف سے جھلس چکا تھا اور اس کے زخم ناسور بن چکے تھے مگر وہ بلند حسلہ میرا وفادار دوست اب بھی زندہ تھا اس کی سانسوں میں تیزی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی وقت بھی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی بالام میرے دوست اٹھو آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہاری واپسی کے لیے آیا ہوں بالام مر رہا تھا میرا دوست جس نے میری جان بچانے کی کوشش میں اپنی جان کی قربانی دے دی تھی مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا بالام ہوش میں آؤ بالام میں اب تمہاری موت کا دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا میرے سب اپنے مر گئے مگر اب تمہاری موت میری سانس بند ہونے کا سبب بن جائے گی میں اتنا بڑا دکھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا بالام میں نے جلدی سے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے بالام کی زندگی مانگنی شروع کر دی اسی دوران میرے ساتھ آیا ہوا ایک جن غائب ہو گیا اور جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں کافی زیادہ ہلکے سبز رنگ کے پتے تھے اس نے جلدی سے آگے بھڑھ کر ان پتوں کو اپنے ہاتھوں میں مسل کر ان کا رس بے ہوش بالام کے موں میں ڈالنا شروع کر دیا کچھ دیر تک وہ اپنا عمل کرتا رہا اور پھر اس نے باقی پتوں کا رس نکال کر بالام کے زخموں پر رگڑنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ پوری توجہ سے بالام کا علاج کرتا رہا بالام ایک کراہ کے ساتھ ہوش میں آ رہا تھا بالام میرے دوست میرے ساتھی تمہیں ہوش آ گیا میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا خاور چوہان تمہارا غلام تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا بالام کی لرستی ہوئی آواز آ رہی تھی میرے دوست بالام تم آرام کرو میں نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا کہ وہ بالام کو قبیل یاشان لے جائیں اور ساتھ ہی اس کی حفاظت اور علاج کے بارے میں بھی خصوصی ہدایات دیں پھر میں نے قبیل شرر کے سردار کو مارنے کے لیے اس کی تلاش شروع کر دی کچھ دیر بعد قبیل شرر کا سردار اپنے ایک کشادہ غار میں بیٹھا نظر آ گیا اس کے قریب ہی ایک شیطان صورت بوڑا کاہن بھی بیٹھا تھا جو موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا میں نے جلدی سے مقدس آیات پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیا اور جلدی سے اس بوڑے کی طرف بڑھا مگر وہ بوڑا مجھے دیکھتے ہی غائب ہو کر فرار ہو گیا میں نے غار کی دیوار پر ایک جلتی ہوئی مشل اٹھائی اور اپنی جیب سے کوئلہ نکال کر اس کو آگ لگا دی قبیل شرر کا سردار جن اس دوران ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا اس کی ساری طاقت خاک میں مل چکی تھی اس وقت وہ موت کے خوف سے سہما ہوا لگ رہا تھا اس کو پتا چل چکا تھا کہ اس کی موت بن کر خاور چوہان اس کے سر پر پہنچ چکا ہے اندھا ہونے کی وجہ سے بھاگتے ہوئے وہ کبھی ایک دیوار کے ساتھ ٹکراتا تو کبھی دوسری طرف میں نے اس شیطان زادے کو ختم کرنے کے لیے بھلام کی ہدایت کے مطابق پورا انتظام کیا ہوا تھا میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس شیطان زادے پر لپک کر وار کر دیا میرے ایک ہی وار نے اس کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا وہ چلا رہا تھا اپنی موت سے بچنے کے لیے رو رہا تھا یہ وہی تکبر کا مینار تھا جس نے میرے دوست ولید کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا میں نے آگے بھڑ کر اس کے پاؤں کے انگوٹھے کاٹ کر ان پر کوئلہ لگا دیا اور پھر جلتی ہوئی مشل سے اس شیطان کے جسم پر آگ لگا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے بھی اس کے جسم پر پھینک دیئے اس کے چلانے کی آواز سے کان پھٹے جا رہے تھے میں نے اس شیطان کو زندہ جلا دیا تھا کچھ ہی دیر میں وہاں اس کی راک موجود تھی جو میں نے ایک بوتل میں محفوظ کر لی اور پھر غار سے باہر آ گیا میری توقع کے مطابق سردار ذلکر نین اور اس کے ساتھیوں نے شیطان کو بری طرح شکست دے دی تھی قبیل شرر کے تین تہائی شیطان جہنم کا اندھن بن چکے تھے اور جو باقی بچ گئے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا سردار ذلکر نین نے اپنی روایات کے مطابق اپنے عالم جنات کا ایک گروہ اور اپنے کافی جنات ساتھی اس قبیل شرر میں چھوڑ دیے تاکہ اس کے ساتھی قبیل شرر کا نظام درست کر سکیں پھر ہم لوگ فاتح بن کر واپس قبیل یاشان میں داخل ہوئے اتنی بڑی فتح پر تمام قبیلہ بہت خوش تھا سردار ذلکر نین نے اپنی فتح کے لیے اپنے تمام قبیلے والوں کو اللہ کے سامنے جھک کر شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ نے ہمیں ان شیطانوں پر فتح یاب کیا سردار ذلکر نین کیا تو مجھے بلام کے پاس لے جا سکتے ہو مجھے اس کا علاج بھی کرنا ہے سردار نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف چل پڑا میں بھی سردار کے قدموں کے ساتھ قدم ملا رہا تھا بلام اپنے غار میں لیٹا ہوا تھا اس کی حالت حیرت انگیز طور پر کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور دوڑ کر میرے گلے لگ گیا بلام میرے دوست اب جلدی سے وہ کانجوکہ لے کر آو اور یہ اس شیطان کی راکھ ہے اب تم جلدی سے اپنا علاج کر لو میں نے بلام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا بلام نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے راکھ لی اور پھر ایک کونے کی طرف بھڑ گیا وہاں پر جا کر کانجوکہ کا تھیلہ نکالا اور اندر سے سارا پانی نکال دیا کچھ دیر تو وہ تھیلہ تھر تھراتا رہا مگر پھر کانجوکہ ختم ہو گئی بلام نے ایک چاکو لے کر اس مچھلی کانجوکہ کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور معمولی سے خون کی مقدار کو راکھ میں ملا کر اس راکھ کو کھا گیا کچھ ہی لمحوں میں بلام اپنی اصل جسمانی حالت میں موجود تھا واقعی میں نے اس جیسا شہزور جنات میں سے ابھی تک نہیں دیکھا تھا خاور چوہان تمہارا غلام تمہارا یہ احسان ساری عمر یاد رکھے گا مگر اب مجھے ایک طریقہ بتاؤ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں بلام کی آواز میں مسرد پھوٹ رہی تھی یہ خبر میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث تھی میں نے بلام کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا طریقہ بتا دیا اور اس کا نام یوسف تجویز کیا بلام کو بھی اپنا نام پسند آیا قبیلہ یاشان والوں نے بلام کو مسلمان ہونے کی مبارک بات دی اس دن میں نے آرام کرنے کا سوچا کیونکہ کتنے ہی دن ہو گئے تھے میں نے آرام نہیں کیا تھا اس لیے میں نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر میں گہری نیند سو چکا تھا مگر سونے سے پہلے میں اپنے دماغ کو ہدایات دینی بھول گیا تھا اس وجہ سے شیطان کا وہ ایک آنکھ والا چیلا مجھے میرے خواب میں آ کر دھمکیاں دے رہا تھا اور اس کے ساتھ قبیلہ شرر کا وہ پجاری بھی تھا جو قبیلہ شرر کے سردار کو چھوڑ کر میرے حملے کی وجہ سے فرار ہو گیا تھا وہ شیطان موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنا بایا ہاتھ میری طرف پھیلا دیا اس کی انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے سامپ نکل کر میری طرف بھڑ رہے تھے اس دوران وہ ایک آنکھ والا بونہ بھی میرے قریب پہنچ کر حملہ کرنے لگا تھا وہ چھوٹے چھوٹے سامپ میرے پورے جسم پر پھیل رہے تھے اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جاتی اور وہ شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو جاتے میرے دماغ نے فوری طور پر مجھے نین سے جگہ دیا نین سے جاگنے کے بعد بھی وہ چھوٹے چھوٹے سامپ میرے جسم پر نظر آ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ مجھے دستے میں نے جلدی سے مقدس آیات کا ورد کر کے اپنے آپ کو حسار میں دے دیا ایسا کرتے ہی وہ سب سامپ زمین پر گر کر درپنے لگے اور کچھ دیر میں ہی ساکت ہو گئے اللہ نے مجھے پھر سے شیطان کے وار سے بچا لیا میرے دماغ کی حفاظتی مدافعت نے بروقت کام کیا تھا اور مجھے نین سے بیتار کر دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب غفلت کا شکار نہیں بنوں گا میں کافی دیر سو چکا تھا اب بھوک بھی لگ رہی تھی اس لیے میں نے اپنی خدمت پر معمور جن کو بلا کر کھانے کا کہا جب تک وہ کھانا لے کر آیا میں غسر کر کے تازہ دم ہو گیا تھا کھانے کے دوران بلام بھی آ چکا تھا اس نے بھی میرے ساتھ مل کر کھانا کھایا کھانے کے بعد فارغ ہو کر میں نے بلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا خاور چوہان اگر میری بات کو گستاخی نہ سمجھا جائے تو مجھے اپنا نیا نام بہت پسند آیا ہے اور درخواست کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے یوسف کے نام سے بلاؤ اور آئندہ سے میں بھی تمہاری سونے کے دوران حفاظت کروں گا باقی حفاظت کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا یوسف یعنی بلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور باقی رہی اس پجاری کی بات جو تمہارے خواب میں آیا تھا تو میرے خیال میں وہ وہی شیطان لہات تھا جس نے قبیل شرر کو شیطان کا پجاری بنایا تھا میری کچھ دیر پہلے سردار ذلکر نین سے بات ہو رہی تھی اس نے بتایا تھا کہ مرنے والوں اور قیدیوں میں پجاری لہات شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ہم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ سردار ذلکر نین بھی آ گیا اس نے آتے ہی سلام کیا اور پھر میرے قریب بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی پجاری لہات اور اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہوئے پوچھا کہ شیطان لہات کو ڈھوننے کا کیا طریقہ ہے مگر سردار ذلکر نین نے بتایا کہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں لہات کو ڈھوننے کی مگر ان کو کامیابی نہیں ہوئی ویسے اللہ مالک ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایک دین اس شیطان کے پجاری لہات کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ذلکر نین نے امید ظاہر کی میں نے اور یوسف نے ازباد میں سر ہلا دیئے سردار ذلکر نین میں نے اب یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے میں دنیا کی ہر جگہ گھوموں گا اور جہاں اللہ کے دشمن اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے نظر آئیں گے وہاں ان کی سرکو بھی کروں گا اور اگر تمہیں میری کسی بھی قسم کی ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو میں نے سردار ذلکر نین کو اپنے فیصلے سے آگا کرتے ہوئے کہا